اسلام علیکم سامین چودہ سفر المدفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے انیس اگست ہے خبر کے دو عنوان ہیں پہلا عنوان مفتی نصیر صاحب کو صدمہ ان کے والد صاحب کو انتقال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَاجُونَ دوسرا عنوان ہے مولانا محمد جنین قاشمی کے والد صاحب بیمار دعا سیحت کی اپیر دونوں خبر تفسیر سنائے دیتا ہوں وہاں سے ایک تحریر محسوس ہوئی ہے جس میں لکھا ہے اسلام علیکم انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی نصیر احمد تامین نادو کے والد صاحب کے انتقال ہوئی ہے جناب مولانا محمد صوفیان صاحب جامعہ فقیر امت کا پوری کے ناظرم و محتمم نے سبی سے دعای مغفرت کی درخواست کی دوسرا لکھا ہے مولانا محمد جنین قاسمی خجناوری مقیم حال جنت کلونی کاندلہ شاملی کے والد صاحب بیمار ہیں ان کے والد صاحب جناب حافظ محمد اسرار صاحب خجناوری کئی دن پہلے ایکسرن ہونے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوئے تھے فیلحال سہرنپور کے اسپتال میں زیر علاج ہیں مولانا جنین صاحب کاسمی نے سبی سامین سے دعای صحت کی اپیل کی ادھر اطلاع ملی ہے کہ گاؤں بہستر ایڈی زیرہ مضفنگر کے محمد آباد مسجد رشید کے امام قاری عابد ملک کے دادا کا تقریباً اسی برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے یہاں قاری عبدالسکتار صاحب نے جو مکہ مسجد کے امام ہیں نماز جنازہ ادا کرائی ہے قاری عابد ملک نے تمام سامین سے اپنے دادا مرحوم کے مغفرت اور پسمانگان کے لئے سبر جمیل کی دعا کی درخواست کی ہے